سلام علیکم ناظرین بات کریں مغربی سسٹم کے حوالے سے یا محکمہ موسمیات کی نئی اپڈیٹ کے بارے میں تو آج منگل دو اپریل اورانے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے میں پاکستان بھر میں موسم کیسا رہے گا بارشیوں کے حوالے سے یالہ باری اور برباری کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جو رپورٹ ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پچھلی مغربی سسٹم کی جو کہ اس وقت پاکستان کے تمام تر علاقوں سے رخصت ہو چکا ہے تاہم آپ کو بتاتے چلے کہ اس کے زیر اثر پنجاب کے کچھ وسطی پنجاب کے علاقوں پر یالہ باری دیکھنے کو ملی ہے جس کے بعد گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے اگر ان علاقوں کی بات کرے تو بہت سے علاقوں پر یالہ باری دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے گندم کی تیار فصل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اگر بات کرے آنے والے دنوں میں موسم کے حوالے سے تو ایک کمزور مغربی سسٹم آنے والے بانہ سے چوبز گھنٹے کے بعد پاکستان میں داخل ہوگا جو کہ محدود علاقوں تک بارش بڑسائے گا اگر بات کرے گنگن علاقوں پر بارش بارشیں ہوں گی تو خیبر پختوخہ کی کچھ مغربی علاقے ہیں جس میں اسے بارشیں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ سوات گلگت کے علاقوں پر کشمیر کے علاقوں پر اچھی بارشیں اور بلند پہاروں پر موسم سرمہ کی اچھی برباری دیکھنے کو ملے گی صبح سندھ کے تمام تر علاقوں پر موسم ساف اور خوش کرے گا بلوچستان کی مغربی پٹی اس میں بادل دیکھے جائیں گے اور بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ پنجاب کے جو مشرقی علاقے ہیں اکردکہ مقامات پر بارشیں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ پنجاب کے تمام تر علاقوں پر موسم ساف رہے گا خوش کرے گا اور آنے والے دنوں میں جو دن کا درجہ حرارت ہے اس میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو ملے گا دن کے وقت موسم شدید گرم رہنے کی امید کی جا رہی ہے اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو آنے والے دنوں پر ساتھ سے آٹھ روز بارشوں کی کوئی امید نہیں ہے اس کے علاوہ عید کے فوراں بعد ڈیٹ یاد رکھ لے عید کے فوراں بعد ایک اچھا مغربی سسٹم پاکستان کو متاثر کرنے کے لیے جا رہا ہے جس کی اپڈیٹ ہم آپ کو آنے والے دنوں میں دیتے رہیں گے فی الحال کی جو اپڈیٹ ہے اس کے مطابق تیرہ چودہ اور پندرہ اپریل کو مغربی سسٹم پاکستان کے نوے سے پچانوے فیصد علاقوں پر بارشیں برسائے گا اور اسی دوران بہت سے علاقوں پر یالہ باری بھی متوقع ہے اگر بات کریں گندم کی کٹائی کے حوالے سے تو ایس سے پہلے پہلے جن کسان حضرات نے اپنے کام کرنے ہیں وہ کر لیں اس کے بعد تین چار دنوں کے لیے موسم شدید جو ہے وہ خراب رہے گا اگر بات کریں برہ باری کے حوالے سے تو اسی دوران ہی گلگت کشمیر نران کگان خیبر پختوخہ کے جتنے بلند پہاری علاقے ہیں وہاں پر شدید قسم کی جو برہ باری ہے وہ رکار کی جائے گی اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے علاقوں کی بات کریں تو مری خاص دور پر یہاں پر بھی اسی دوران اچھی برہ باری دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جو اٹھک راولپنڈی چکوال جیلہ منڈی بھاؤدین حافظہ با وزیرہ با سیارکورٹ کے علاقے ہیں یہاں پر موسم جو ہے وہ شدید خراب رہے گا اور تیز آنڈی گرد چمک کے ساتھ انہی علاقوں پر یالہ بری بھی دیکھنے کو ملے گی اگر آنے والے دنوں میں بات کریں پری مونسون کے حوالے سے یا مونسون کے حوالے سے تو جو محکم موسمیات ان کے مطابق دو ہزار جو چوبیس ہے وہ اس سال پچھلے بیس سالوں سے گرم ترین سال رہنے کی جو توقع ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر مونسون کے حوالے سے بات کریں تو وہ توقع سے زیادہ اس سال دو ہزار چوبیس میں بارشے متوقع ہیں اگر بہارت کی بات کریں کیونکہ ہمارے یہاں پر جب بھی سیلاب آتا ہے تو وہ انڈیا میں جو بارشے ہوتی ہیں ان کے جو ڈیم فل ہوتے ہیں وہاں سے جو پانی وافر ہوتا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے تو پاکستان میں سیلاب آتا ہے تو مونسون میں امید سے زیادہ بہارت میں بھی بارشے متوقع ہیں جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا ہو جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے لئے یہ ضروری ہے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں اس سے ہماری حسنہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا یہ نوٹفیکیشن ہے وہ ملتا رہے گا آپ کا بہت شکریہ